بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بہت جاننے والا ہے تمام ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ناظرین اللہ رب العزت نے اپنی انسانیت اپنے لوگوں کے ہدایت کے لیے امبیاء کرام کو مبوس کیا تو آج انہی میں سے ایک کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں جن کو حضرت سلمان علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ نبی تھے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو آپ کے والد پوترم حضرت دعوت علیہ السلام کی طرح بھی پناہ علم و حکمت سے نوازہ تھا اللہ رب العزت کے عطا کرتا وہ علم و حکمت کے ذریعے ہی آپ مخلوق خدا کے ترمیان بہترین فیصلے کیا کرتے تھے اور لوگوں کے ترمیان انصاف کیا کرتے تھے آپ نے جو مبارک فیصلے اپنی زندگی میں کیے وہ ایک طرف آپ تو اپنے بچمن میں بھی جو فیصلے کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی حکمت سے لبریر کرتے تھے اور آج میں آپ کو انہی مبارک خصوصیات کو مدنظر رکھتی ہوئے آپ کی بچ پر کا ایک انتہائی اور دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ رات کا وقت ہوتا ہے کچھ بکریان ایک شخص کے کھیت میں داخل ہو گئیں اتفاق سے ان بکریوں کے ساتھ کوئی بھی جرواہ موجود نہیں ہوتا جرانے والا جرانے والا موجود نہ تھا جو ان بکریوں کو کھیت میں جانے سے روک دیتا تو وہ بکریان اس کھیت میں جب جرتی ہیں جرنے لگتی ہیں اور کھیت کا کافی سارا حصہ جب کھا جاتی ہیں پھر جب کھیت والے کو اس کی خبر ہوتی ہے تو وہ شب قدمہ لے کر اس وقت کے موجودہ نبی اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت دوند علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انصاف کی تمنا کرتے ہیں انصاف کی فرجات کرتے ہیں انصاف کی اقبیل کرتے ہیں انصاف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو مجھے انصاف دیا جائے تو چنانچہ حضرت دوند علیہ السلام نے تجویز دی کہ بکریان جو ہیں وہ کھیت والے شخص کو دے دی جائیں کیونکہ ان بکریوں کے قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے اور اللہ رب العزت کے نبی حضرت دوند علیہ السلام کا یہ فیصلہ آلہ ترین انصاف پر مبنی تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس معاملے کا اس سے بھی بہتر حل آپ کا جو بیٹا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی زندوں میں بڑے ہی لازوال فیصلے کیے ان سے یہ بھی فیصلہ کروانا چاہا اور حضرت سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ اس وقت حضرت سلمان کی عمبر مبالک گیارہ سار تقریب ان تھی چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دونوں فرقین دونوں گروہ کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے آپ سے پوچھا کہ وہ صورت بیان کرے کونسی صورت ہے جو اس سے بھی اچھی ہوئے اس سے بھی حسان ہے تو چنانچہ حضرت سلمان نے یہ تجویز بیان کی کہ بکریوں والا کاشت کرے جب تک کھیتی اس حالت کو نہ پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے کھائی تھی تب تک اس کی بکریوں کھیت والے کے سپورت کر دی جائیں تاکہ ان بکریوں کے دودھ وغیر سے نفع اٹھائے اور جب کھیتی اس حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں پہلے تھی تو پھر کھیتی والے کو کھیت اور بکریوں والے کو اس کی بکریوں واپس دے دی جائیں چنانچہ آپ علیہ السلام کی یہ تجویز حضرت دعوت علیہ السلام نے بہت زیادہ پسند فرمائی آپ کی اس فیصلے کو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس قرآن مجید فوقان حمید میں کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ مفہوم ہے آیت کریمہ کا اور آیات کا کہ دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب رات کو اس میں کچھ بکریاں لوگوں کے بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا کوشہدہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے ہم نے وہ معاملہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا تو ناظرین یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی زندگی تھی کہ جس نے آپ کے والد کو بھی بہت زیادہ اثر منداز کیا والد کو بھی بڑا ہی اس کی اوپر مؤثر کیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں میرا بیٹا کیسے فیصلے کر رہا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام جو آتی ہیں وہ سب سے ڈیفرنس ہوتے ہیں سب سے مختلف ہوتے ہیں اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہم بیاء کو کتنی علم کتنی حکمت کتنی اور فکر سے نواز ہوتا ہے